اعوذ باللہ من شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اجاز اسلامی کی یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکون کو ضرور دبا دیجئے گا تک کہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکتی شکریہ دوستو آج آپ کو میں بہترین وظیفہ بتانے والا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ اللہ کے حکم سے مجھے دعائیں دیں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے دوستو وظیفہ چھوٹا سا ہے لیکن شرائط اس کی یہی ہے کہ آپ نے پانچ وقت کی باقائدگی سے نماز پڑھنی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کے سجدے میں رہنا ہے اور اللہ پاک سے استغفار کرتے رہنا ہے وظیفہ کچھ یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو انتیس دفعہ آپ نے لکھنا ہے ایک دفعہ لکھ دیا پھر دوسری دفعہ لکھ دیا اسی طرح ایک سو انتیس بار آپ نے ایک کاغذ پہ لکھنا ہے اس میں تقریباً آپ کے دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ یا ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ بھی لگ جائے جو آرام آرام سے لکھنے والے لوگ ہیں لیکن ایک سو انتیس دفعہ لکھنا ہے جیسے آپ یہ لکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اپنی پاکٹ منی میں رکھ لیں یا پھر جو ہے اپنے گھر میں کہیں رکھ لیں جیسے آپ کو بہتر لگے وہ کریں اور روز ایک سو انتیس دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ہے یہ عمل جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں گے پریشانیاں آپ سے دور ہوتی جائیں گے اور اللہ پاک کرم ہو جائے گا اللہ پاک مہربانی فرما دے گا بسم اللہ میں بہت طاقت ہے دوستو یہ قرآن پاک کا پہلا وہ لفظ ہے جس سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے دوستو یہ آپ وہ لوگ پڑھیں جن کے کوئی کام رکے ہوئے ہوں جن بہنوں کے رشتے نہیں آتے ہوں اور جن کے ساتھ جو بھی مسائل ہوں وہ اللہ کے حکم سے یقین کے ساتھ اسے کرے گا اور پڑے گا تو اللہ کے حکم سے اللہ بہت کرم کر دے گا بہت مہربانی ہوتی جائے گی دوستو یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا کمنٹس کر دیجئے گا اور بیل آئیکون کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے کمنٹس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھئے گا تاکہ مجھے علم ہو کہ کون کون اور کس کس نے یہ عمل کیا ہے اپنا بہت زیادہ خیال نہ کیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ